بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایس کے ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہیں پاجامہ بیٹھ کر پہننے سے دولت قریب آتی ہے دودھ کا گلاس گر جائے تو دولت آتی ہے خواب میں آسمان آئے تو دولت کی نشانی ہے گھر میں نیم کا درخت ہو تو رزق بڑھتا ہے گھر میں رات کی رانی کا پودا ہو تو رزق آتا ہے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھو غریبی نہیں آئے گی دن میں دو بار فقیر گھر پر آئے تو دولت آتی ہے ہمسائے کا بچہ گھر پر آ جائے تو دولت کی نشانی ہے خواب میں سفید بکری آ جائے تو رزق آتا ہے شیشے کا ٹوٹنا دولت مند ہونے کی نشانی ہے کانٹا چھپ جائے تو امیر ہونے کی علامت ہے بچھو کاٹ لیے تو یہ بھی امیر ہونے کی نشانی ہے گھر میں سفید بلی کا آنا رزق کو قریب لاتا ہے جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں وہ لمبی عمر اور صحت پاتے ہیں جو لوگ الٹا لیٹ کر سو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دل کا دورت جلدی ہوتا ہے رائے کے دانے چبانے سے ڈپریشن کی بیماری دور ہوتی ہے کچھ گوپی چبا کر کھانے سے شگر کے مرض میں آفاقہ ہوتا ہے ادرک والا پانی پینے سے رکا ہوا خون حرکت کرنے لگ جاتا ہے صبح کے وقت تازہ پانی سے مو دھونے سے مو پر جھریان نہیں پڑتی سیپ کے اوپر کالی مرچ لگا کر کھانے سے میدہ طاقتور ہو جاتا ہے آلو اور ٹاماٹر کا زیادہ استعمال جوڑوں کے درد کا سبب بنتا ہے رات کو پخانا کر کے سونے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی رات کو سفید جرابیں پہن کر سونے سے شگر کی بیماری دور ہو جاتی ہے مٹر کے کچھے دانیں چبانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو کچھی انجیر کا دودھ پینے سے ہائی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے بکری کا دودھ نیہار مو پینے سے میدے کی بلغم ساف ہو جاتی ہے اگر آپ گیارہ گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو جان لیں کہ ساٹھ فیصد امید ہے آپ دو سال میں بیمار ہو جائیں گے کافی اور چائے کا کم سے کم استعمال کیا جائے کیونکہ یہ ہونٹوں کو کالا کرتے ہیں صبح کے وقت لہسن کے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے کلونجی کا تیل رات کے وقت ناک میں ڈالنے سے دماغ میں کام کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے پشاب آئے تو فوراں ایک گلاس پانی پی لیا کرو کیونکہ پشاب آنے پر پانی پی کر پشاب کرنے سے گھردے اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے نیم گرم پانی کا ایک گلاس ضرور پی لیا کرو کیونکہ اس سے پورے دن کی صفائی ہو جاتی ہے صبح کے وقت چٹ پٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں ورنہ موت جلد تمہیں گھیر لے گی چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھالو چائے سے پہلے پانی پینا زندگی بڑھا دیتا ہے دھوپ میں بیٹھ کر سنگترہ کھانے سے زندگی کے دس سال بڑھ جاتے ہیں کچھا امرود کھانے سے سستید دور ہو جاتی ہے اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو بینائی تیز ہو جائے گی اگر آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا تو سونے سے پہلے دودھ میں دھنیاں ڈال کر پیا کرو جو بھی دیکھو گے اور پڑھو گے یاد ہو جائے گا کم سنائی دیتا ہو تو رات کو کان میں انگلی پر نارل کا تیل لگا کر پھیرو زیادہ سنائی دینے لگے گا اگر آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا تو خوشک روٹی کے اوپر ایک عدد گاجر کھا لیا کرو جگر خون بنانا شروع کر دے گا گھر میں جگنوں اڑتا ہوا آج ہے تو سمجھ جاؤ برکت ہے پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا سوتے وقت لیمون چاٹ کر سو جاؤ نیت اچھی آ جائے گی نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کریں دانت نوے سال تک گرنے کا نم نہیں لیں گے سوتے وقت اگر آپ کے مو سے پانی آئے تو جامن کا استعمال کریں لاز زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم جلد بھر جاتے ہیں چراغ میں ناریل کا تیل ڈالنے سے چراغ بجتا نہیں پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے زندگی بھر نظر کم نہیں ہوتی انگور کا رس پینے سے آدھے سر کا درد اور میدے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چلبی میں تبدیل نہیں ہوتا یہ مٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے سفر پر جانے سے پہلے پدینے کی ڈنڈی چبانے سے کیا اور مطلی کا مسئلہ نہیں ہوتا پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپری کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے اگر پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے سٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اپنے ٹوت برش پر نمک چڑھا کر اس سے دانت ساف کرنے سے دانتوں کی سفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے مسئلوڑے بھی مضبوط ہوں گے اور موں کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی جو عورتیں کھڑے ہو کر کنگی کرتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ کھڑے ہو کر کنگی کرنے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے پرانی سے پرانی خانسی دور کرنے کے لیے امرود کو جلا کر اس کی راکھ کھائیں خانسی کا خاتمہ ہو جائے گا چمبیلی کے پھولوں کی خوشبو سنگنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی دبلے پتلے افراد نیہار مو انار کھائیں دس دن میں صحت مند ہو جائیں گے چالیس سال میں بیس سال جیسا دکھنا چاہتی ہو تو مو دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں چہرہ خوبصورت اور نکھر جائے گا تیز چمک کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جائیں تو ناریل کے تیل میں سرما ملا کر لگانے سے کچھ ہی دنوں میں آنکھوں کی روشنی پہلے جیسی ہو جائے گی سبزی کارتے وقت چھوڑی سے انگلی کٹ جائے اور خون بہت زیادہ بیہ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو دل کی سطح سے اونچا کر لیں اس سے خون بہنا فوراں بند ہو جائے گا دولت کمانے کا گھڑ سکھانے کے لیے دنیا بھر میں بہت سے فلاسفر اور ماہر نفسیات یہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ وہ اپنی پیشے میں رہتے ہوئے کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگوں میں تحریک پیدا کر کے ان کی سمت کا تعیون کرتے ہیں دست شناسی کے ماہرین بھی اسی حوالے سے بڑی مضبوط رائے رکھتے ہیں واضح رہی کہ دولت کمانے کے نشے میں مبتلا لوگوں میں چند لکیریں موجود ہوتی ہیں اگر کسی کے ہاتھوں میں ان میں سے کوئی ایک لکیر بھی موجود ہو تو جان لیجئے کہ ایسے افراد دولت کماتے ہیں اور دولت ان پر مہربان ہوتی ہے اگر کسی کے ہاتھ میں یہ نشان موجود ہو مگر اس کے ہاتھ میں یہ نہ ہو تو خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے دولت مندوں کے ہاتھ میں عام طور پر ان میں سے کوئی ایک نشان لازمی ہوتا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں اطارت کے ابھار پر چھوٹی سی عمودی لکیر نظر آ تو امید رکھیں ایسے فرد کو کسی بھی وقت دھیر ساری دولت مل سکتی ہے زنگی کی لکیر پر یا اس کے اندر مسلس نظر آ جائے تو عمر کی اس حصے میں بے تہاشا دولت ملنے کی علامت ہے دولت کمانے والوں کے ہاتھ میں ایک مسلس ایسی بھی ہوتی ہے جو قسمت اور دماغ کی لکیر سے جڑی ہوتی ہے یہ قسمت کی لکیر سے نکل کر دماغ کی لکیر کے ساتھ یوں جڑی نظر آتی ہے کہ اس کی شکل مسلس کا روپ دھار لیتی ہے دولت مند بننے والوں کی ہاتھوں کی انگوٹھوں میں چاول کے جانی کہ جیسا ایک نشان ہوتا ہے جو انگوٹھے کی پہلی پور کی کے جوڑ پر بنا ہوا نظر آتا ہے اس علامت کو دولت کی دیوی سمجھتے ہیں سونے سے پہلے کشمش کھایا کرو بدن کو طاقت ملے گی سونے سے پہلے بادام کھایا کرو اکل کو طاقت ملے گی سونے سے پہلے آڑو کھایا کرو طاقت ملے گی سونے سے پہلے اخروٹ کھایا کرو دماغ کو طاقت ملے گی وہ لوگ جو موٹے ہیں اور دبلہ ہونا چاہتے ہیں وہ بندے سبزیاں اور نیمو کھانا شروع کر دیں سو آف اور شکر کو واپس میں ملا کر رات کو سونے سے قبل کھا لیا کرو تمہاری آنکھ کی بنائی تیز ہو جائے گی آواز اگر بیٹھ جائے تو توے کے ساتھ بھونی ہوئی چلے کھاؤ آواز کھل جائے گی بادام کو شکر میں ملا کر کھا لیں خون تھوکنے والی بیماری ختم ہو جائے گی جسٹ کے پتے لیں ان کا پانی نچوڑ کر کھانے کے ساتھ کھائیں پہلی خوراک میں پیٹ کے سارے کیڑے پکھانے کے ذریعے باہر نکل جائیں گی تربوس کے کچھے بیج لے کر ان کو پیس کر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور رات کو سوتے وقت ہونٹوں پر لگائیں پھٹے ہونٹ نرم اور تازہ ہو جائیں گے خون صاف کرنا ہے تو نیم کی تازہ پتے لے کر ان کو پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور صبح نیہار مروز پیتے رہیں بواسیر کے مسے ختم کرنی ہے تو مہندی کے پتے پیس کر پانی کے ساتھ بواسیر کی جگہ پر لگائیں دانتوں میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہو تو تھوڑی سی ہنگ لے کر درد والی جگہ پر رکھ دیں درد سے فوری آرام آ جائے گا